آپ نے اس لئے مجھے باہر بلایا تھا میں یہ کام نہیں کر سکتا سوری ڈوکٹر صاحب دیکھ لیں اس میڈیسن کا مارکٹ میں آنا آپ کے لئے اور میرے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے میرے لئے فائدہ من میں کچھ سمجھا نہیں کہنا ہے کہ چاہتے ہو پہلے تو آپ ذرا تھنڈے ہو جائیں میں آپ کو صاف صاف لفظوں میں بتاتا ہوں اگر آپ ہمیں فائدہ دیتے رہیں گے تو ہم آپ کو توفے تحائف دیتے رہیں گے میں تحائف کی لالچ میں مریضوں کی جانمال سے کھلوار نہیں کر سکتا اب آپ جا سکتے ہیں آپ شاید بھول رہے ہیں آپ کے سامنے کوئی معمولی میڈیکل ریپ نہیں ٹھہرا ایک کمپنی کا بی ایم آیا ٹھہر ہے تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا جسٹ شڑ آف چلو تیرا تو بندوبست میں کر لیتا ہوں جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑی ہی کرنی پڑتی ہے بی ایم صاحب آج خود چل کے ہمارے ڈیرے پہ آئے ہیں زہے نصیب میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں اور یہاں پر تم لوگوں کو ایک کام دینے آیا ہوں جو کہ مجھے آج کی آج ہی چاہیے حکم کرو صاحب آپ کو کس نے غصہ دلا دیا کہو تو اسے اس دنیا سے اڑا دیں ہے ایک ڈوکٹر اس پہ بڑا ایمانداری کا بھوت سوار ہے اس کا نام پتہ میں نے تمہارے پرانے نمبر پہ بھیج دیا ہے بس جلدی سے اس کی کمزوری تلاش کرو اور اسے زیادہ زیادہ تکلیف پہنچاؤ بس اتنا سا کام میں تو سمجھا تھا کسی بندے کی گیم بجانی ہے بس تم جلد سے جلد مجھے اچھی خبر سناو جب گیم بجانی ہوئی تو وہ بھی بتا دوں گا اور تم لوگوں کو معافضہ اپنے کام کا پورا پورا ملے گا شام کو آپ کو خبر مل جائے گی بس آپ گھر جاؤ اور سو جاؤ سکون سے چھوٹے کدھر جا رہا ہے بھئیہ میں ذرا دوستوں کی طرف جا رہا ہوں آتا ہوں گھنٹے تک دوستوں کی طرف جا رہا ہے پھر سے تنہیں ریسیں لگانی ہوگی کوئی ضرورت نہیں ہے چل گھر بھئیہ میرا شوک ہے نہ روکا کرے مجھے آ جاؤں گا میں ابھی تک آیا نہیں تیرا شازیب مجھے لگتا ہے در گیا وہ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے تو سبر کر وہ آتا ہی ہوگا لے آ گیا وہ ہاں پھر تیار ہے میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں چل آ جاں چلو پھر ریس شروع کرتے ہیں وان ٹو ٹری گو ہلو بھائیدن شازیب کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اب مجھے سیوال ہسپیٹر لے کے آئے ہیں یہ کیے کہہ رہے ہو تم ابھی وہ کچھ دیر پہلے تو مجھے مل کے گیا ہے وہ بائیک تیز چلا رہا تھا اس لئے اس کا حادثہ ہوا ہے آپ پلیس جلدی آ جائیں اوکے میں ابھی آیا ابھی آیا کہاں ہیں وہ کیسی ہے تبیت اس کی وہ ایمجنسی روم ہے آپ کمرہ نمبر تی میں ڈاکٹر سے ملنے تم تمہیں میں نے پہلے ہی منہ کر دیا تھا کہ میں تمہاری میڈیسن ریکومنڈ نہیں کروں گا اور تم میرے آفیس تک آ گئے ہو ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس ایک فریادی بن کے آیا ہوں تم چاہے فریادی بن کے آیا ہوں یا میرے پاس روتے ہویا ہوں لیکن میں تمہارا یہ کام نہیں کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ میری بات تو سن لیں میرے بھائی کا کچھ در پہلے ایکسیڈنٹ ہوئے وہ آپ کے پاس ہی در ہسپتال میں داخل ہے میرے بھائی کریں اسے بچا لیں اچھا جس لڑکے کا ابھی روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے وہ تمہارا بھائی ہے چلو تم گھبراؤ نہیں اسے فوری تیبیم داد دے دی گئی ہے باقی میں اس کے خود اپریٹ کروں گا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا احسان نہیں یہ تو میرا فرض تھا تم بس دعا کرو میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پر شہروز کون ہے جی میں ہوں اب کیسی ہے میرے بھائی کی طبیعت آپ کے بھائی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ ریٹ کامیاب ہو گیا ہے کیا واقعی اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے کیا ڈاکٹر صاحبہ اب میں اس سے مل سکتا ہوں ابھی تو نہیں لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد مل سکتے ہیں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ بی ایم صاحب ڈاکٹر کا بیٹا اٹھا لیا ہے ہم نے اب بتاؤ کیا حکم ہے ہمارے لیے ڈاکٹر کی بیٹے کو اٹھا لیا لیکن کیوں ہمارا یہ روز کا کام ہے آپ کو کیا معلوم ڈاکٹر کی جان ہے اس میں اچھا تم اڈے پہ ہی رکھو میں وہیں آ رہا ہوں تمہارے پاس آجیں آجیں اس سے اچھی اور کیا بات ہے موسٹ ویلکم جناب مربانی کرو اس بچے کو چھوڑ دو میری اس سے کوئی دشمنی نہیں رہی اس لیے میں اسے ماف کرنا چاہتا ہوں ماف کرنا چاہتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو آپ ہم نے جو اپنی جان چوکوں میں ڈال کے اس کا بچہ اٹھایا اس کا معافظہ کون دے گا تمہیں تمہارا انام مل جائے گا بس اس بچے کو وہیں چھوڑا ہو جہاں سے لے کے آئے ہو بس پھر ہمیں اور کیا چاہیے سیراتے چھوڑا اسے جہاں سے اٹھایا ہے وہیں پہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے موسیقی